اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل عمل نہیں کیا اس آل سواب حدیث سے ثابت ہے صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ عرض کیا یا رسول اللہ انہ امی توفیت عنی افا اتصدق عنہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں صدقہ کر سکتی ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے بعض علماء خاص طور پر جو ہمارے جو اہل حدیث مکتب فگر کے علماء ہیں وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنی پر عمل کریں گے جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پر فتوانی دے سکتے صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے لہذا قرآن پڑھ کے اس آل سواب یہ گویا بیدت عمل ہے کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے تو اس پر امت کا اجمع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو اس سے مراد عموم ہوتا ہے جیسے حدیث میں چھے چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں چھے چیزیں آتی ہیں الحنتتو بالحنتا والشعیرو بالشعیر کہ جو کے بدلے میں جو گندم کے بدلے میں گندم اور چونے کے بدلے میں چونہ اس طرح کی روایتیں ہیں و الذہب بالذہبی سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی تو چھے چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا ذرا سب ہی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہیں تو چاروں آئیم آئیس پر متفق ہیں کہ یہ چھے چیزوں میں ان حسار نہیں ہیں بلکہ جو چیزیں بھی ان چھے چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی روا کا تھاقوق ہوگا مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لیندین کرتے ہیں کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو تو آپ دس روپے دے کر گیارہ روپے نہیں لے سکتے یہ حرام اینہ جائز ہے حالانکہ چھے چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا اب اگر کوئی یہ کہے کہ ایک لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے ڈیڑھ لاکھ روپے لینا جائز ہے اور حرام کیوں ہے حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو چھے چیزوں کا تذکرہ ہے کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ سوفیست غلط بات ہوگی یہ فتوہ بالکل غلط ہوگا حدیث میں تذکرہ ہے صراحتا نہیں ہے دلالتا نہیں ہے بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں اس کی اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْ مَا بَابْ کو اُفْ بھی مت کرو اب اس میں کوئی یہ کہا ہے کہ قرآن نے اُفْ کرنے پر پابندی لگائی ہے جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا لہذا ماذا اللہ جوتے مارنا جائز ہے تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اُفْ کرنا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بتاریخ اولا حرام ہے کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے حدیث میں تذکرہ ہے لیکن آپ دلالت النس سے پتا چلتا ہے آپ غور کریں گے تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں جیسے اہل حدیث حالم جو یہ بات کہتے ہیں کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے تو ان علماء سے میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہوین باطلون الا سلاس ہر قسم کا کھیل باطل ہے غلط ہے ناجائز ہے سوائے تین کھیلوں کے اس میں ملاعبت الرجولی اہلہا زوجہ سے دل لگی کرنا اور گھڑ سواری اور تیر اندازی یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان تین چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا فٹبال کھیلنا بھی حرام ہو گیا اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے فٹبال کھیلنا بھی حرام ہے بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف تین چیزوں کا تذکرہ ہے تیر اندازی گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی تو جب تین چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہہ گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں یہ ان کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب تین چیزوں کو تین کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی علت دیکھی جائے گی علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان تین کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے وہ علت ہے کہ ان تین کھیلوں میں فائدہ ہے جسمانی فائدہ بھی ہے روحانی فائدہ بھی ہے اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو جسمانی فائدہ ہو یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحصے فائدہ ہو رہا ہو تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں تو اس میں فٹبال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹبال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹبال بن جاتا ہے اتنی اس میں ایکسسائز ہوتی ہے اور بیڈمنٹن بھی آ گیا اس میں بھی ایکسسائز ہوتی ہے تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ تین چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے تو یہ غلط مطالبہ ہوگا تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں تو صدقہ ایک نیکی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں صدقہ ایک نیکی ہے تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے یہ نیکی جائز ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ یہ صدقہ ہے بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ مفید کھیلے ہیں تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان تین چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا صدقت جاریہ کہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی صرف تین چیزوں کا تذکرہ ہے چوتھی چیز کوئی نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھیں ان تین چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان تین کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب اور اولاد اب آپ مجھے بتائیں اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان قطع عملہو میت کا جو اپنا عمل ہے اپنا عمل اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائی تین چیزوں کے تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو تین چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں تین میں مقصد حسر نہیں ہے انحسار نہیں ہے کہ یہی تین اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری تو یہ تو تین سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تو اس لیے راجع قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچائے جا سکتا ہے ہاں یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصال صلاب کیا یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے تو یاد رکھیں اجتماعی سطح پہ عصال صلاب کا احتمام کرنا یہ بیدت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا میت کے وہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدت ہے کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے باقی رہا انفرادی مسئلہ تو انفرادی سطح پہ جب عیسال سواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اے اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے تو یہ چیز چھپیوی چیز ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپاوا عمل ہے کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی یہ تو دل کا حال ہے نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو تو یہ عمل نقل نہیں ہوا تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے یہ اس کی علامت نہیں ہے ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن نیک عمل کیا اور دل میں آپ کی نیت کیا تھی یہ نیت کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے تو ہم نبی کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو اجازت دی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کر لیا کرو تو اس صراحت کے بعد ہمارے پاس مزید کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے نیک عمل کیا جا سکتا ہے لہذا اب اس میں اسرار کرنا کہ صدقہ جائز ہے باقی چیزیں جائز نہیں ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے تین کھیل جائز ہیں باقی کھیل جائز نہیں ہیں مرنے کے بعد تین عمل جاری رہتے ہیں باقی کسی اور کی دعا کا میت کو سوا بھی نہیں ملتا تو یہ بلکل ایسے ہی بات ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مسئلہ بہرحال ہے اختلافی بعض فقہہ مشتہدین میں سے اس کے بھی قائل ہیں کہ صدقات و خیرات کے علاوہ کسی اور چیز کا سواب نہیں ملتا اور جو مسئلہ اختلافی ہو اس میں تشدد جائز نہیں ہے احناف نے یہ والی رائے لی ہے کہ ہر قسم کی نیکی کا سواب میت کو پہنچائے جا سکتا ہے اور احناف نے جو امام حنیفہ کے جو فالوورز ہیں انہوں نے یہ رائے اس لیے اس کو فالو کیا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ دلائل کے لحاظ سے یہ رائے مضبوط ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کی ہے دوسرا اس لیے بھی کہ اس میں اللہ کی رحمت کو ایک وسط دی گئی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ صدقہ جائز ہے اس کا سواب پہنچانا جائز ہے باقی کسی چیز کا جائز نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کی رحمت کو محدود کر رہے ہیں کہ بھئی میت جو دنیا سے چلی گئی بس اس کو اب صدقے کا سواب بھی مل سکتا ہے تو دونوں طرف اگر دلائل دیکھے جائیں تو ہم ان دلائل کو ترجیح دیں گے جس میں ہمیں اللہ کی رحمت کا انصر زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی جگہ جگہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے رحیم کہتا ہے مسلمانوں پر خاص طور پر رحم کرنے والا ہے تو اس میں میت کو فائدہ زیادہ ہے اگر اس قول کو لیا جائے کیونکہ صدقہ و خیرات بھی لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ جو نیکی ان کو توفیق ہوگی میت کے لیے کریں گے تو یہ شریعت کے حکمت اور مسلحت کے عین مطابق ہے جیس کہ لوگ کسی بھی بہانے بھلائی کی طرف آئیں چلو اپنے لیے نہیں کرتے تو میتی کے لیے کر لیں نیکی کسی بہانے بھی معاشرے میں نیکی کو فروغ تو ہوگا نہ نیکی پروموٹ ہوگی تو اس لیے احناف نے اس رائے کو ترجیح دی ہے اور دوسری رائے کل ادم نہیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سو فیصد قرآن و سنت کے منافی ہے کیونکہ بھارل یہ بھی ایک بات ہے کہ صحابہ اکرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے کہ انہوں نے میت کے لیے کوئی ثواب پہنچانے کا احتمام کیا ہو صراحتاً ثابت نہیں ہے اور جو ہے اس ثابت نہ ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیئے دونوں طرف آ رہا ہیں علماء کی لہذا کوئی کسی بھی قول پر عمل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے ہم اس قول کو لیتے ہیں جو احناف کا قول ہے اس کی وجہ میں نے آپ سے ارز کر دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی بسط بھی زیادہ ہے اور اس میں میت کو سواب بھی ہے اور اس بہانے معاشرے میں نیکی کو فروغ بھی ملتا ہے تو البتہ آخر میں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ دیکھئے میں نے ارز کیا کہ یہ ٹھیک ہے ہماری رائے میں یہ جائز ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کا سواب پہنچا سکتے ہیں لیکن اس میں دو چیزوں کا احتمام بہت ضروری نمبر ایک اجتماع ثابت نہیں ہے اس لئے میت کے لیے اجتماعی سطح پر قرآن خوانی کرنا بہرحال بدہ تمہل ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے کیونکہ اجتماع کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے جو کہ قرآن و سنت میں ہمیں اور اسلاف میں کہیں بھی نہیں ملتا دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حدیث میں سراحتاً ذکر ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کے تین کھیلوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا بھی تذکرہ کیا تو یہ تین کو جو فوکس کیا جا رہا ہے یقیناً یہ یہ کھیل تو ایسے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مہر لگ گئی ہے کہ یہ تو فائدے مند ہے اب آپ ان کھیلوں کو چھوڑ کر زیادہ فوکس کر رہے ہو کرکٹ کو اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ ہر وہ کھیل جو صحت کے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے کرکٹ بھی کھیل سکتے آپ لیکن زیادہ مفید تو وہی ہوگا جس کا حدیث میں سراحتن تذکرہ ملتا ہے تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو عیسالِ ثواب کے جتنے بھی طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں یعنی اجتماع نہ ہو اجتماعی سطح پر نہ ہو تو وہ سارے ٹھیک ہیں لیکن فوکس اس کو کریں جس کا حدیث میں سراحتن ذکر ہے اور وہ ہے صدقہ و خیرات جبکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آج کل لوگ صدقات و خیرات کو زیادہ فوکس نہیں کرتے قرآن خانیوں پر زیادہ زور لگاتے ہیں لوگ تو اس لیے فوکس اسی کو کرنا چاہیے جس کا حدیث میں سراحتن تذکرہ ملتا ہے اور وہ صدقہ و خیرات ہے تو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے لیے صدقہ کا احتمام کرنا چاہیے چکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں یا چکے سے کسی کی مدد کر دیں یا صدقہ جاریہ کا احتمام کریں میت کے لیے کونہ کھدوا دیں مسجد بنوا دیں مدرسہ بنوا دیں یا کسی یتیم کی کفالت کر لیں تو اس طرح کے جو کام ہیں وہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا بات موضوع مکمل ہو جائے تو اس لیے میں دو باتیں اور یہاں کہوں گا کہ یہ جو ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں چاہے صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں تو یہ صدقات و خیرات کا جو ثواب ہے تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا سب کو برابر پہنچتا ہے مثال کے طور پر میں نے سو روپے صدقہ کیے مثال خیر اچھی دینی چاہیے میں نے ایک لاکھ روپے صدقہ کیے فرض کریں تو ایک لاکھ روپے صدقے میں میں نے یہ نیت کی کہ میرے والد کو ثواب پہنچے تو اب اس میں علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اب اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا صرف آپ کے والد کو ملے گا آپ کو والد پر احسان کا ثواب تو ملے گا لیکن صدقے کا ثواب چونکہ آپ نے والد کے لیے کر دیا تو صدقے کا ثواب پورا پورا والد صاحب کو پہنچے گا اگر آپ نے سو روپے صدقہ کیے اور دل میں نیت کر لی والد اور والدہ والدین دونوں کے لیے تو پچاس روپے صدقے کا ثواب والد صاحب کو پھر وہی سو روپے کی مثال آگے ایک لاکھ کی ٹھیک تھی تو ایک لاکھ روپے آپ نے صدقہ کیے پچاس ہزار والد کو پچاس ہزار والدہ کو تو اب کیا ہوگا کہ یعنی بعض علماء کی رائی ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایک لاکھ دونوں کے لیے صدقہ کیے تو پچاس والد کے لیے ہو جائیں گے پچاس والدہ کے لیے اور بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ نہیں نہیں جتنے پیسے آپ صدقہ کر رہے ہیں سب کو برابر ثواب ملے گا آپ کو بھی ایک لاکھ کا ثواب ملے گا کہ ایک لاکھ روپے آپ نے صدقہ کی ہے اور اس کا صواب والد صاحب کو بھی ملے گا اور ایک لاکھ ہی کا صواب والدہ کو بھی ملے گا تو یہ دونوں رائے ہیں علماء کی دلائل کے لحاظ سے جو پہلی رائے ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ صواب تقسیم ہوتا ہے دلائل کی روح سے کیونکہ جب اتصدق عنہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیا میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے پھر اپنی طرف سے نہیں ہو رہا تو اپنی طرف سے ماں کی خدمت کا صواب تو ملے گا صدقہ پھر ماں کی طرف سے ہو جائے گا تو اس حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے تقسیم ہوتا ہے لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ بھئی آپ کو بھی پورا صواب دے دے اور جو ہے وہ سب کو پورا صواب دے دے تو فتوہ اس دوسرے قول پہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت سے اچھی امید لگائی جاتی ہے دلائل کے لحاظ سے پہلا قول زیادہ قوی ہے